اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے وقاس میرا نام ہے حادی تو آج جو ہے وہ کچن گارڈنگ کے حوالے سے میں ایک نئی انویٹیو ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں اس وقت کریلے کے بیچ ہیں تو اور یہ میں کریلے کے بیچ اس پلاسٹک کی جو ٹوکری ہے اس کے اندر ہم لوگ لگائیں گے بہت سارے لوگوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جگہ موجود نہیں ہے تو ہم لوگ کیسے سبزیاں لگائیں کسی بھی فروٹ شاپ یا سبزی کی شاپ سے مل جاتی ہے تیس چالیس روپے میں یہ ٹوکری مل جاتی ہے اس کے اندر آپ اس کی سائیڈوں پر پلاسٹک لگائیں اور اس کے اندر مٹی بھر کر جو ہے وہ آپ لوگ ایزی لی اس کے اندر جو ہے وہ سبزیاں وغیرہ اگا سکتے ہیں یہ جو ٹوکری ہے یہ میں نے تین چار ماہ پہلے تیار کی تھی اور اس کے اندر میں نے جو ہے وہ کیمیکل خواب کا استعمال کیا تھا اس کے اندر تقریباً دس سے پندرہ دانے میں نے ڈی ای پی کے میں نے پہلے سے ڈال کے رکھے ہیں میں تین چار ماہ پہلے کے ڈلے میں ہیں مزید اس میں کوئی کمپوز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ اس میں پتوں کی خواب کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ میرے ہاتھ میں جو ہے کریلے کے سیڈز میرے پاس موجود ہیں تو ان کریلے کے سیڈز کو جو ہے وہ دو میں کریلے کے سیڈز میں لگاؤں گا تو ان کریلے کے سیڈز کو میں یہاں پر میں اس کو لگا دیتا ہوں اب اس کو باریک جو ہے یہ صرف دو سیڈز ہم لوگ لگائیں گے اس کے بعد اس کو میں باریک مٹی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اس کو ڈھک دوں گا اچھا اس کے بعد آپ لوگوں نے دو پیٹ بوٹلز آپ لوگوں نے لے لینی ہے اور ان پیٹ بوٹلز کا نیچے والا حصہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے کارٹ لینا ہے ایکولی کارٹ لینا ہے اور اس کے اندر دو جگہوں پر آپ نے جو ہے وہ اس میں سراغ کر دینا ہے دونوں بوٹلز میں دو دو جگہ پر ہم لوگوں نے سراغ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے ان بیجوں کو ڈھک کر ان بوٹلز کی مدد سے ان کو ہم سیدھا اس کے اوپر ان کو لگا دیں گے اچھا اب ان کو پانی دینے کے لیے ہم ایک چھوٹا سا دیسی سا اس کا جو ہے وہ ڈریپ ایریگیشن کا سسٹم جو ہے وہ دیار کریں گے ڈریپ ایریگیشن کا سسٹم بنانے کے لیے ہمارے پاس ایک بوٹل ہم یہ لیں گے اور اس بوٹل کی جو اس کا جو پیندے والی سائٹ ہے اس کے اندر ہم اس کے اندر دو سراغ جو ہے وہ کر لیں گے اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ یہ نیڈل لیں گے یہ نیڈل جو ہے وہ اس کے اندر سے نیڈل نکالا گیا ہے اگر آپ کو زیادہ اس میں پانی کی مقدار زیادہ چاہیے ہوگی تو آپ 5 سی سی سے بڑی جو ہے وہ سرنج کی جو ہے وہ نیڈل وہ لیں گے میں نے 5 سی سی کی نیڈل لی ہے اور اس کو جو ہے وہ ہم اس کی اس جگہ سے ہم اس کو رکھ کے اس کو ہم یہاں پر اس کو انزرٹ کر دیں گے یہ دیکھیں میں نے اس جگہ سے اس کو اس کے اندر انزرٹ کر دیا ہے اب ہم اس بوتل کو جو ہے وہ پانی سے بھر لیں گے ہم نے بوتل کو جو ہے وہ پانی سے بھر لی ہے اور اب ہم اس بوتل کو اُلٹا کر کے اس بکٹ کے اندر لگا دیں گے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے وہ ڈرابس نکلنا جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں پانی کا کترہ آہستہ آہستہ نکل رہا ہے اور ہمارے جو ہے وہ بیچ تک جو ہے وہ پہنچ رہا ہے اس میتھڈ سے تقریبا انشاءاللہ دہلہ تین سے چار روز کے اندر اندر جو ہے وہ ہمارا سپراؤٹنگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا دوستو آج تقریبا سات سے آٹھ دن گزر چکے ہیں میں مسروفیت کے باعث ویڈیو نہیں بنا سکا تو یہ نیچے ذرا دکھائیں یہ دیکھیں اس وقت جو ہے ہماری جو ڈرپس ہیں وہ چل رہی ہیں اور ہمارے جو ہم نے بوتل کے اندر جو پولے تھے وہ کافی بڑے ہو گئے ہیں تو سب سے پہلے میں ان ڈرپس کو جو ہے وہ ریموو کر دیتا ہوں ڈرپس کا جو چلنا تھا وہ بیچ میں تھوڑا سا بند ہو گیا تھا تو اس کو میں نے جو ہے وہ اس کے بعد اس کو مینبلی تھوڑا سا اس کو پانی بھی دیا ہے تو اب ہم اس کپس کو جو ہے وہ ریموو کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ پودے جو ہیں وہ ہمارے بیچ ہمارے سپراؤٹ کر گئے اور ہماری جو پانیری ہے وہ کتنی زبردست تیار ہوئی ہے تو آپ بھی اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے بیجوں کو جو ہے وہ اس پر سپراؤٹ کروا سکتے ہیں اور اپنی پانیری جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں یہ بڑا زبردست طریقہ ہے تو کینڈلی آپ جو ہے وہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کردیں اور اللہ حافظ